نیوز وال انڈیا دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں ہوں کا جو لرائن شروعات کریں گے خبروں کی جہاں سے کتھانا پنچ کے قضبہ میں آوارہ کتھوں کا آتک بڑھتا جا رہا ہے حال ہی میں کتھوں نے گھر میں بندی تین بکریوں پر حملہ کیا جس میں سے دو بکریوں کی موت ہو گئے پیڑی تلالو یادب نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی کتھوں نے کہیں گھٹناوں کو انجام دیا ہے گھٹنے کی شکایت پولیس میں درج کر دی گئی ہے بریلی سہردوار گنگر جل لینے کے لیے نکلے سولہ کاوڑیوں کے جتھے میں شامل دو شیف بھکت بجناور میں نہر میں ڈوب گئے بائکہ ننتی توکہ نہر میں جاگری اور دونوں شیف بھکت پانی میں بہے گئے فلڈ پی اے سی اے سڈی آر ایف اور نیجی گوتا خور ان کی تلاش کر رہے ہیں لیکن ابھید تک نہ تو بائک اور نہ ہی دونوں بھکتوں کا کوئی سراغ مل بایا ہے جہاں سے کہ راج کے عرویدی کالیج کے پرسکشو ڈاکٹر نے ایک دیوسی حرطال کی یہ حرطال انہوں نے اپنا ماندے بڑھانی کی مانگ کو لے کر کی ہے ان کا کہنا تھا کہ جب ایک لیبر کلاس کو چار سو روپے ماندے ملتا ہے تو پھر ہم پرسکشو ڈاکٹر جو کی آٹھ گھنٹ اپنی ڈیوٹی پوری مانداری کے ساتھ کرتے ہیں ہمیں ڈھائی سو روپے پر دن کی حساب سے کیوں دیا جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ ایم بی بی ایس پرسکشو ڈاکٹر کو ہم سے کہیں زیادہ ماندے دیا جاتا ہے جو سراسل اغلت ہے اس کے ویروض میں سیکڑوں کی سنکھیا میں کینڈری سکھشوک ڈاکٹر نے ہاتھوں پر کالی پٹی باندھ کر راج کے آرویدی کالیز سے لے کر ڈی ایم کارلتا کے ویروض ریلی نکالی جس میں انہوں نے دھرنا پردشن کی ساتھ بھی مانگو کو رکھا ہم لوگ انٹرن ڈاکٹر ہیں میرا نام ڈاکٹر بیشال دوبے ہے بیشال جی کیوں یہ دھرنا پردشن آپ لوگ یہ کیوں کر رہے ہیں یہ دھرنا پردشن کیا جا رہا ہے ہم لوگ کا اس ٹائپینڈ ڈھائی سو روپے ہے اس سمیں جو کہ 22 سال سے بڑھایا نہیں گیا ہے اور اس سمیں اگر دیکھا جائے لیبر چار سو روپے دیاری ملے یہ میریموم تو اگر ان کا دیکھا جائے تو مہینے بھر کا بارہ آزار روپے ہو رہا ہے اور ہم لوگ آٹھ گھنٹہ ڈھوٹی کرتے ہیں اس کے بعد ڈھائی سو روپے اس ٹائپینڈ ملے مانگائی اتنی بڑھ رہی ہے لیکن بھتہ ایک بھی روپے نہیں بڑھ رہا ہے اس کو لے کر کہ ہم لوگ پچھلے تین سال سے گیاپن پہ گیاپن سو پہ رہے ہیں اپنے ندیشک تک کو بھیج چکے ہیں اپنے بیواغی کاروائی ہیتنی کرنی تھی سب کچھ کر چکے لیکن کہیں سے کوئی آسواسن نہیں ملا سب لوگ کہتے ہیں کہ ہو جائے گا ہو جائے گا لیکن کچھ بھی نہیں کیا جا رہا ہے اس کے ریگارڈنگ ہم لوگ پہلے پرنسپل کو گیاپن سو پہ پھر اس کے بعد ڈی ایم تک گئے کچھ نہیں ہوا اس کے بعد ہم لوگ اب مجبوری میں آ کر کے دھرنا دے رہے ہیں مادوگر پرشاست نے خانند مافیاوں کے خلاف بڑی کاروائی کی ایس ڈی ایم اور کوتوال نریندر گوتم نے راتر چیکنگ کے دوران بھیمنگر روڑ پر ایک مٹی سے بھرا ٹریکٹر پکڑا یہ کاروائی جولان زلے کے مادوگر تحصیل شیطر میں کی گئی جہاں خانند مافیا دن راہ سکریے رہتے ہیں آنگنباری کے اندر چوپتا کی آنگنباری کارکرتی پشپا ستی کو گڑھ ویرانگنا تیلو روتلا کی جننتی پر راجز تریہ آنگنباری کارکرتی پرسکار ملنے پر چوپتا گاؤں سہید پوری شیطر میں خوشی کی لہر ہے پشپا ستی کی شکرواز شام گاؤں پہنچنے پر گاؤں میں آج جی سواغت سمان سمہاروں میں شیطر واسیوں نے ان کا ڈھول دماؤں اور پھور مالاؤں کے ساتھ زوردہ سواغت کیا پورے کڑا کوٹ اور اتری کڑا کوٹ پٹی بھی دیر رات تک جشن کا محل بنا رہا میں آپ کے چینل کا بہت بہت دھنیا بات کرتا ہوں اور جیسے کی ہماری آنگنباری چوپتا کی کارکرتی پشپا ستی کو جس پرکار سے اتراخن سرکار کی دوارا آنگنباری پرشکار سے سمانیت وہاں پر کیا گیا پریکشا خوال دہرہ دھون میں پورے چھترو واسی اس میں بڑی پرسندہ جاہر کرتی ہے اور نسندے یہ ان کی اور جمعیداری وڑ جاتی ہے اور ان سے ہم نے ابیکسہ بھی کی ہے کہ اتنا آپ کے قطم یوں ہی نہیں رکنے چیئے اس سے زیادہ بہتر آپ کو کارے کرنا پڑے گا آپ نے چھتر میں اور جو ہماری نونی حال ہے اس کو ان کے بہت شکوش سوارلے میں آپ اپنا سارتک پریاس کریں گے اور جس پرکار سے اتراکن سرکار کے دوارا آپ کو پھرسکت کیا گیا پورے چھترو واسی ہمارے کڑاکوٹ چھتری کی جتنے بھی گرام پنچاتے ہیں سو ہی گرام پنچاتے ہیں ان کا اس سمانیت پروشکار سے بہت بہت دھنیا بات کرتے ہیں آبھار کرتے ہیں اور ان کو شکم نائے دیتے ہیں بھارتے کسان میں نے گازے باز زلہ ادھیاکش بھی جیندر چودری اور پادھیاکش رام افتار تیاغی نے کہا کہ بی اچیو کے کسان تیرنگا ریلی نکلتے ہوئے پردیش کے سبھی زلوں میں پردھان منتری کے نام کا گیاپن دینے زلہ ادھکاری کے کارلے پر جا رہے تھے تو پولیس نے جگہ جگہ اورود کیا ہماری مانگے جب تک پوری نہیں ہو جائیں گے تب تک ہم لوگ زلہ ادھکاری کارلے پر بہتر گھنٹے تک دھرنا پردیشن جاری رکھیں گے ابھی ہم ہم نے گیاپن کسی بھی پرشاستک ادھکاری کو نہیں دیا ہے ایک مہینہ پہلے ہمارا آوان ہو چکا اس کے بعد ہم شاندی پورا کا ہوئے ایم ایسی پہ ان 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 پہ شمسے ہم نے لکھا گیاپن دیتا تھا یہاں اس سے کہ کسانوں کو دیان کر لیو بہت ٹیم ہو لیا کسانوں کو مطر سے ہو تو اس میں ہماری جو پولیس پرساسن ہے اس میں اوکری ہماری ساری پوروڑوں کے ٹیکٹر سب آرشت کر لیے وہاں پدردگاری گھڑوں پہ یہ نیزر کچھ رکھے بہت کہتے رہے منگی پہ اسے جاندیو نیان دیے ٹیکٹر رکھے رہے تو اسی چکر میں ہم نے پھر جام لگایا جام کے بعد میں پھر وہ آیا تو اسی پہ جب رہا کے اس دن او میسیج بڑھا انہوں نے آوان کر دیا کہ بہتر گھنٹے مہ جھنہ رہنا جہاں جائے کندر منتری جتن پرساد گیار آگست کو اپنی سنسدی شیطر پیلی بھید کا دورہ کریں گے چار دیوسیا دورے کے پہلے دین وہ پورنپور کوتوالی کے کئی گاؤں میں جن سبھائے کریں گے اور جنتہ کی سمسیاؤں کو سنیں گے دورے کے دوران وہ باز کھیڑا جمونیا خاص دیالپور نوہ دیا خوزدیاسپور کلینگر وادوٹانڈا نرائم پور بزرگ اور حریپور میں جن سبھا کریں گے اس کے علاوہ گومتی اودگم ستھل پر ملٹی پرپوس ہال کا گھاٹن بھی کر سکتے ہیں اوتر پردیش کی رازدھانی لکھنوں میں گیروہ چولہ پہن کا ٹگی کی کوشش کرنے کا ماملہ سامنے آئے گرامنوں کو ٹگی کا شک ہونے پر گیروہ وستر پہنے یوکوں کی جم کا لادگوٹوں سے پٹائیں کر دی گئے اس گھٹنا کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے پر اس نے آروپیوں یوکوں کو حراست میں لے کر جاز شروع کر دی ہیں آج دن آنگ دس آٹھ دوہزار چوبیس کو سمجھ قریب نو بجے تھانا گوسائی گنز کے گنگا کھیڑا گاؤ میں چار سادھو بیز دھاری اپدادی پکڑے گئے ہیں جن کے نام کرمسا امیت آکاس ساگر اوم اچھا ہے جو میرٹ کے آسوا بار سمجھ پور تھانا کلا پرچیت کے رہنے والے ہیں جن کی اومر قریب 20 سے 25 سال ہے سبھی کی یہ کئی دنوں سے یہاں سادھو کے بیز میں گھوم رہے تھے کل انہوں نے ایک آدمی کو کچھ نسیلہ پدار کھلا کر کے پرساد کے روپ میں ٹھلگ لگا کر کے اس کو بچھٹ کیا اور اس کے یہاں سے کچھ سامان لے گئے آج پھر وہی ٹہر لہتے ہیں تو یہ گاہوں والوں نے ان کو پکر دیا پولیس کو سوچنا بھی تدکال پولیس نے ان کو پہنچ کر کے قبضے میں دیا لگنہوں کی بوتی گن تھانہ شیطر میں اسیت آئی جی پی کے پاس سیر ڈیزائر میں اچانک آگ لگ گئی اولا کار جو گومتی نگر سے حجرت گند کی بوکنگ پر جا رہی تھی آگ لگنے کے بعد سواریوں نے باہر کود کر جان بچائی چالک دھرمیند دھوریا جو سلطانپور کا نیوازی ہے بال بال بچ گیا دمکل اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر آگ پر کابو پایا یا تیارت کو سچارو کر دیا کانپور کی گوالٹوری تھانہ شیطر میں ستر سال کے مولانا مختار پر آٹھ سال کی بچی کے ساتھ دشکرم کرنے کی کوشش کا آروپ لگا ہے مولانا نے چاکلٹ کا بہانہ گر بچی کو اپنے کمرے میں بلایا پولوسنگ کی سوچنا پر لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی لیکن مولانا بھاگنے میں سفل رہا پولیس نے آروپی کی گرفتاری کے لئے ٹیم گھٹیت کر دی ہے پڑیتا کا میڈیفل کرائے جو آ رہا ہے اور ماں بھی کی جانچ کی جا رہی ہے مکوری کی گھٹنا سامنے آئی ہے جس میں ایک ستر بڑشی مولانا مختار جو مولانے میں رہتے ہیں انہیں پروس میں رہنے والی بچی سات بڑشی بچی کو چوکرٹ کے بانے اپنے گھٹے کلائے اور غلط کام کرنے کا پریاز کیا اسے بیکٹی نے دے لیا اور پرون پکڑ لیا بچی بلکل سوست ہے سرکشت ہے اور بچی گھر والوں کی طرح تہہر دی گئی اس میں مکرمہ پجید کیا جا رہا ہے بچی کو میڈکر کی بھی آیا جا رہا ہے اور جو احبیقت ہے اسے افتاری کسانوں کی سمسیاؤں کو لے بھاکیو دوارہ نکالے جا رہے ٹریکٹر مارچ کو پولیس نے روک دیا بھاری پولیس بل کے ساتھ سی او سی سی او او بھاکیو نیتاؤں نے آکروشی سرکار کے خلاف ناری بازی کی بھاکیو نے پردھار مندر کو سمبود گیاپن SDM کو سوپا جس میں 10 ریس مانگے اور ستھانی سمسیاؤں کے لئے ساتھ ستھرے گیاپن شامل ہیں بھاکیو زلا دھی اکش شبیم صدقی نے چتاب نہیں دکھی اگر مانگے نہیں مانی گئی تو کسان آندولن ہوگا خدا ادو مانگے مانگے جانتا دربار لگاتی بھی نظر آئے جانتا کی سمسیاؤں کو سن سمانت تدیکاریو کو نصار کرنے کی نردیش دی بیان کو لے سرخ بٹون سانسد ساکشی مہراج نے میڈیا سے باتچیت میں بانگلہ دیش ہندو کی حالاتوں پر گہری چنتا ویکت کی اس دوران سانسد نے راہل گاندھی سے لے کر اکھلے شیادب تک کو ٹوشٹے کرن کی راجنیتی کرنے کا عارف لگائے اور ہم لوگ باوہ سا بھیمراہ امیڑ کر کے سامیدان کا سمبان کرتے ہیں اور بھارک باوہ سا بھیمراہ امیڑ کر کے سامیدان سے ہی چلے گا اور یہ جو بک بوڑ کا ہم لوگ بل لے کر کے آئے نرشن کا وہ سامیدان کے دارے میں لے کر آئے ہیں جن لوگ انہیں قریب مسلمانوں کے حقوں پر ڈاکا ڈالا ہے اور مٹھی بھر لوگ بک بوڑ کی سمپتھی اوپر کمجہ کر کے بیٹھے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب دیس کا بیبھاجن ہوا تو پاکستان سے جو ہندو آیا تو پاکستان میں ہندو کی جمین پر قبضہ کر لیا گیا جان آباد کی مرڈی سٹار اسپتال کی سنچالک انیل راتھا اور سٹاپ کے خلاب بینہ ریجسٹریشن چلانے کو لے کر مقدمہ درج ہوا ہے پڑی تیوریندرپال کی شکایت پر اسپتال پر گروتی مہیلہ کے نبجہ شیشوں کی موت اور مہیلہ کی دربہشے نکالنے کی لاپر بھائی کی آروپ لگائے ہیں سوازی بھاگ کے موقع ڈاکٹر آرکو مار کے آدیش پر پولیس نے ماملے کی جان شروع کر دی ہے جالان رہی ہے ہائیوے پر کار کی ٹکر سے موٹسیکل سوار بھائی بہن گھائل ہو گئے ٹکر لگنے کے بعد ویسٹر ات پر گیٹ پڑے راگروں کی سوشہ پر پر پنچی پولیس اور ایمبلنس بھائی نے اسپتال میں دم کرو دی جبکہ بہن کو گمبیر حالت میں اچھ سنسادھن ریفر کر دیا گیا ہے پولیس نے شب کو پوس مارٹن کے لیے بیجا ماملہ دج کر کاروائی شروع کر دی گئی ہے میرت میں ہندو وائنی کے لوگوں نے ہندو پر ہو رہے اتیچار کو لے کر بانگلدیش کا پتلا فکا اور زرکار سے مانگ کی ہے کہ بانگلدیش میں جس طریقے سے ہندو پر اتیچار کیا جا رہا ہے ان کی سرکشہ کے لیے کٹور قدم اٹھائے جائے ان کی سرکشہ کی جائے کنوج کے ریزرور انسپیکچر سکھپال سنگھ نے یو پی سٹیٹ شوٹنگ چیمپینشپ میں پچس میٹر پسٹل ایونٹ میں کان سے پدک جیتا ایس وی نیو نے بدای دیئے اور اگست میں ہونے والی نیشنل چیمپینشپ کے لیے شکک کام نائے دی ہیں سکھپال سنگھ کے کشل نشانے باز کے روپ میں جانا جاتا ہے جولائی دوہزر چوبیس میں سہتالیت سوی یو پی سٹیٹ شوٹنگ کمپٹیشن میں جنپت کما سے آرہی ہی سکھپال سنگھ 25 میٹر پسٹل ایونٹ میں براون میٹر جیتا ہے جس کے لئے میں انہیں شکک کام نائے دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی گوہر میں ہونے والی 3 نیشنل شوٹنگ کمپٹیشن کے لیے کالیفائی کیا ہے اس کے لئے میں انہیں شکک کام نائے دیتا ہوں کہ وہاں پہ بھی یہ بیڈل جیتے اور اس کے ساتھ ہی جنپت کرنا ہوں اور جب ہی پولیس کو گرانگیت کریں اپنے کاریوں سے میری شکک کام نائے سن جوسیف ہندی میڈیم سکول میں ٹیچر صدیر پر ایک آٹھ فی کلاس کے چھات جریت کے ساتھ دھرم کی آدھار پر عبدتہ کرنے کا عروف ہے پریئر کے دوران چھاتر کو پاکستانی آدھنگواری کے کر اپانیت کیا گیا مدل سے پڑھنے کے لئے دھمکایا گیا چھاتر نے پرنسپل سے شکایت کی اور چھاتر کے پیتا نے تھانے میں تحریف دی میرا نام جلت خانے میں سن جوسف ہندی میڈے میں پڑھتا ہوں اور کلاس ایڈ تھی میں پڑھتا ہوں اچھا کیا گھٹنا ہوگی آپ کے ساتھ میرے ساتھ میں پریئر کر رہا تھا میں نے تھوڑی سی بات کی تو صدیر سر آئے اور مجھے ڈاٹا میں سانت ہوگے دوسرے دن آ کر مجھے پاکستانی آتنگواری اور کہنے لگی سکول سے نام کٹا کر جا کے مدل سے میں پڑھنے لگو اور میں پھر لینچ میں آفیس گیا تو سر نے کہا فادر سے کہو فادر سے میں نے کہا تو فادر نے کہا میں جاؤ میں فادر سر کو ڈاٹوں گا اچھا کیسے پورا پاملہ ہوا تھا کیسے گھٹنا ہوئی تھی میں پریئر کر رہا تھا اور آنکھے پورے سکول کے ساتھ نے چلا چلایا کہ پاکستانی آتنگواری پورے سکول سن رہا تھا ٹیچرز سٹوڈنٹ سب سن رہے تھے اچھا آج کہاں شکایت کیا آپ نے میں نے کوتوالی میں شکایت کیا چرکھاری کے سالٹ جنگل میں نالبند جوہا کھولے آم سنچالیت ہو رہا ہے زلے کی سوارے ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے ویڈیو میں درجون جواری بابن پتوں کے کھیل میں ہار جیت کی بازی لگا رہے ہیں یہ جوہا لمبے سمیے سے چل رہا ہے اور اب گرامین علاقوں میں جوہ کی محفیلیں سہجن لگی ہیں وہیں پولیس کارے وائی کا انتظار کر رہی ہیں گازے باد کلنگ روڈ شتر کے اوشین بانکویٹ ہال میں آگ لگ گئی دمکل ویبھا کی ٹی موقع پر پہنچے اور آگ پر کابو پالیا آگ لگنے کی وجہ سے لوگوں کی بیڑ جبا ہو گئی دمکل ویبھا کی کئی گاڑیاں گھٹنا سال پر پہنچی تھی موکھے منتری نے پٹوڈی ویدھان سبھا شتر میں 184.26 کروڑ روپے کی 87 پوریجناؤں کا ادھکارٹن شلنیاز کیا انہوں نے پٹوڈی کی جن آشیرواد ریلی کو سمبودھکیا سبسر پر ون اور پریاروان منتری سنجا سنگھ ودھائک ستھپرکاش جراغت مہامر لیشور سوامی دھنڈیو ڈاکٹر اشوک تور بی جی پی زیرادیش کملی آدھا ورپور ودھائک بیملا چودری بھی موجود تھے گازیباد کے گلدر ریولی سٹیشن کے بعد جوگیوں میں ہندو رکشا دل کی ادھیاکش پنکی چودری اور ان کے سمرتکوں نے بانگلدیشی ہونے کاروپ لگا کر مارپیٹ کی اور توڑھوڑ کی وارڈ ویڈیو کے بعد پریز راج پرتال میں پتچلا کے جوگیوں میں رہنے والے سبی لوگ بھارتے تھے پنکی چودری اور ان کے سمرتکوں کے خلاف معاملہ درج کیا جا رہا ہے چوبتر خال ویدان سبا کے بورو خال بلوک میں ہنس فاؤنڈیشن نے تیلو روتیلا جرمدیوز کے افسر پر عادر شراج کے پراتمک ودیالے بوری خال میں پانسو مائلاؤں کو چاہتے دے کر سمانت کیا پور بلوک پرموک پوکڑا سریند راوت نے کہا کہ ہنس فاؤنڈیشن شیطر کی مائلاؤں کو تیلو روتیلا کی گورکشالی تحاس کے پرتی جاغرک کرنے کا کام کر رہا ہے انہوں نے ہنس اسپتال کے سماجی کاروں کی بھی سرانہ کی اور کہا کہ نئی پیڑی کو تیلو روتیلا سے مات رو بھومی کی لقشہ کرنے کا جذبہ سیکھنا چاہیے مہرہ ہی ہمارے پیچھے دکھائی دے رہی ہیں سب ہی کو جو ہے آج برساتی چھاندے جو ہے سب ہی مہروں کا سمان کریں گے اور تمام سمیں سمیں پہ تمام ساماگری یہاں بھیج کر کے جو ہے برساتی چھاندے جو ہے مہروں کا سمان کریں گے سب ہی مہروں کا سمان کریں گے سو نبت کے روبرٹز گنج میں پتی پتنی کو دھا 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 رتیہ سے بہت کھاٹ دھا دیا گیا گھٹنا دھرمشانہ چوک کے پاس رات کے سمیں ہوئی جہاں مولڈر کے بعد کمرہ بند باہر سے بند کر دیا گیا تھا صبح پرجینوں کو کوئی خبر نہ ملے پر پولیس کو سوچھا نہیں گئی پلیس نے دروازہ توڑ کر اندر پتی پتنی کا شب سندگ پر ستوٹی میں برامت کیا شیطر میں ہڑکم بچ گیا سو نبت پولیس سے مامرہ درجکر شبوں کو پوست مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے گھٹنا کی جانچ کی جا رہی ہے بچ گھٹنا ہوئی ہے کیا ہے پورا باتا ریگے تھانا روبرٹس گن میں صبح 10-11 کے بیچ میں پولیس کو سوچنا ملی کہ ایک دھر میں دمپتی کا ایک شب ملا ہے جو کون سے لطپت ہے پولیس اسی سوچنا پہ آئی دروازہ کی اس میں دھرمیندر پٹیل نام کے اور ان کی پتنی جو دو لوگ ہیں وہ مرد تواسطہ میں کمرے کے اندر پائے گئے پرثم درشتیا مرڈر کا ماملہ ہے اور جو مرتک ہیں مرتک کے پتاجی سے اس بولٹن میں فیلال سے لیتنا ہی آپ بنی رہیے نیوز والد انڈیا کے ساتھ